بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی دنوں کے بعد میں آج وی لاغ کر رہا ہوں اور کس وجہ سے غیب رہا بس اس کا کوئی خاص ریزن نہیں لیکن مطلب ہے کہ میرے دو تین ہفتے میں کوئی وی لاغ نہیں کر سکا لیکن آج جو میں اب دوبارہ سے انشاءاللہ دالہ میں کوشش کروں گا کہ ریگولر ہو جاؤں تو اب یہ ہے کہ ایک دائرہ بہت اہم ڈیولیپنٹس ہو رہی ہیں اسی عرصے میں جس عرصے میں میں نے وی لاغ نہیں کیے اور سب سے اہم ڈیولیپنٹ اب جو ہے وہ چوبیس جو نومبر کی جو کال ہے پروٹسٹ کال ہے اسلامباد کے طرح جو مارچ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس حوالے سے کچھ انفرمیشن ہے میرے پاس کچھ بڑی خبریں ہیں اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ کچھ دین چار دن پہلے میں اس سلسلے میں جو سب سے پہلے میں نے خبر دی اور وہ خبر یہ تھی کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے مطلب ہے کہ ان کے درمیان ایک رابطہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے اسٹیبلش ہوا ہے اور اس رابطے کے بعد جو سب سے بڑی خبر ہے جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی گزشتہ تقریباً کوئی اٹھالیس گھنٹے یا جب میری خبر آئی باتر گھنٹے آپ اٹھالیس یا باتر گھنٹے کے دوران دو میٹنگز ہو چکی ہیں حکومت کے ریپیزنٹیٹیو اور پی ٹی آئی کے جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں ان کے درمیان نام مجھے معلوم ہے کہ ان کے درمیان میٹنگز ہوئیں لیکن وہ شیئر اسٹیے نہیں کر سکتا کہ وہ میری مجبوری ہے سورس کے لحاظ سے اگر فرض کریں آپ کو کوئی سورس انفرمیشن دیتا ہے اور وہ یہ پابندی آپ کے اوپر لگاتا ہے کہ آپ نے اس جو بھی لوگ ہیں ان کا نام نہیں دینا اور اس سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں باتچیت جو ہو رہی ہے اور وہ باتچیت گئیں یہ ہے کہ جی وہ سپوائل نہ ہو جائے ناکام نہ ہو جائے اور یہ کہ جی لوگ پھر پیچھے بڑھ جاتے ہیں آپ کو بتایا کہ جن لوگوں کے نام لیے جائیں گے تو یہ اس قسم کی کچھ ڈیولپنٹس یہ بہت اہم ڈیولپنٹ ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ابھی کچھ بھی اس بارے میں پتا نہیں لیکن کچھ چیزیں جو میں وزاد کر دوں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک تو پہلے یہ بات ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ مذاکرات نہیں ہو رہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ ایک رابطہ ہوا ہے اور اس رابطے کے بعد دو میٹنگز ہوئیں پہلی میٹنگ میں صرف دو لوگ شامل تھے دونوں ایک ایک سائٹ سے دوسری جو میٹنگ تھی اس میں تین لوگ شامل تھے اس میٹنگ میں اور انہی میٹنگز کی کنسیکونس میں اور اسی جو رابطہ ہوا جو اسٹیبلش ہوا پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ کل بھی اور پرسوم بھی دو ملقاتیں عمران حان صاحب سے بھی کروائیں گئیں اور اس میں گرنپور صاحب چیف منسٹر کے پی کے اور جیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر جو ہیں یہ دونوں ملقات کے لیے گئے پہلے دن بھی ان کی ملقات کوئی تقریباً دیڑ دو گھنٹے ہوئی پھر دوسرے دن دوبارہ سے ان کی ڈیڑ دو گھنٹے ان کی ملقات ہوئی ادھر وقت آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا ان کے لیڈرز ہیں ان کے لیے ملنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے عمران حان صاحب کے لیے لیکن یہ خاص اندزام کروایا گیا تھا کہ آپ عمران حان صاحب سے ظاہرے جا کے ملنے اور وہ اسی جو بھی وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے عمران حان صاحب کے ساتھ ان دو دنوں میں جو پی ٹی آئی کے دونوں جو لیڈرز جا کے ملے وہ مذاکرات کے ہی سلسلے میں وہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں بھی پھر عمران حان صاحب کی طرف سے بھی علیہ مان خان صاحب طرف سے بھی جو پیان آیا یا ان کے وقلہ کی طرف سے کہ جی مذاکرات کے لیے اتنے دن ہے ان کے پاس اگر کچھ چیز نکلتی ہے تو یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح کی سو ایک لحاظ سے مطلب ہے کہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ظاہرہ اس خبر کو ڈنائے کرنے کی کوشش کی ڈنائے کیا میری اس خبر کو لیکن اب سب کے سامنے چیزیں کھل کے آ رہی ہیں کوئی ایک پی ٹی آئی کا رہی کچھ اور کہتا ہے کوئی دوسرہ کچھ اور کہتا ہے کچھ سوچل میڈیا کے اوپر اور کچھ جو یوٹیوبرز ہیں پی ٹی آئی کے اور کچھ اور ایک کچھ لوگ انہوں نے خیر میرے مطلق بہت پروپاگنڈا کیا بہت ہی انہوں نے نامناسب قسم کی باتیں بھی کی جو کہ ہیرینی آؤ میں اتنا بادر نہیں کرتا اس بارے میں لیکن اب یہ جو ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں جب ان کے اپنے لیڈرز جو باتیں کر رہے ہیں جو عمران حان صاحب باتیں کر رہے ہیں تو میرے حال ہے ان کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ جو میری انفرمیشن تھی الحمدللہ نہیں کر رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں عمران حان صاحب کو یہ بالکل پتا ہے کہ جی کس سے بات چیت ہو رہی ہے اور ان کے کون سے لوگ جو ہیں وہ حکومت کے کس شخص سے بات چیت کر رہے ہیں جو چیز کلیریفائی کرنے کی ہے جو امپورٹنٹ دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی کوئی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو رہا اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ میری حبروں کے حوالے سے کچھ لوگوں نے باتیں کی مختلف ایک آرٹ ٹاک شو میں کہ اعلیٰ ترین سطح کے اوپر اعلیٰ ترین سطح کی میں نے بات نہیں کی ہائی لیول کی میں نے بات کی مطلب ہے کہ اعلیٰ سطح کے اعلیٰ سطح کے ظاہر ہے لوگوں کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے اور جو اس لحاظ سے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رابطے ویسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ کنسرن اور اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں جن کے درمیان یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس سے میں ظاہر ہے یہ جو آنیا جانیاں دو دن آپ نے دیکھی کہ وہ آپ اس میں لگی رہی تو وہ دو جو ملقاتیں ہوئیں اس میں ایک تو بات میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ڈائریکٹ مطبع ہے کہ اس میں ان کا انٹریکشن نہیں ہے وہ ڈائریکٹلی وہ انوال نہیں ہے لیکن حکومت کی اس طرف سے جو بھی شخصیت ہوگی اس میں جو بات چیت کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ حکومت کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو میرا حیال ہے کہ شاید واس مجورٹی جو بہت بڑی منسٹرز کو بھی شاید ہی کچھ منسٹرز شاید پتا ہو مجھے نہیں پتا لیکن میرا حیال ہے کہ واس مجورٹی جو کیپنٹ ممبرز ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے اور یہ جو بات چیت ہو رہی ہے حکومت کے لحاظ سے اس کا جو جو میری انفرمیشن ہے کہ پرائیم ایسٹر کو پتا ہوگا اور پھر اسٹاپیشمن کو پتا ہوگا اور سو اب ایک تو یہ دوسری یعنی کہ میں نے ایک بات آپ کو پتا دی کہ ایک سائٹ کی اوپر منحان صاحب کو اس کا پتا ہے تمام ڈیٹیلز کا پتا ہے دوسرے سائٹ کی اوپر میں جن شخصیات کے بارے میں شور ہوں کہ پرائیم ایسٹر کو پتا ہوگا اس کا پتا ہے اور اسٹاپیشمن کو اس کا پتا ہوگا اور آگے اب کیا ہوتا ہے یہ ایک تو پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ مذاکرات نہیں ہو رہے یہ بیسیکلی جو باتچیت ہو رہی ہے جو رابطہ یہ جو کیا گیا دو تی دن پہلے اس رابطے کا مقصد یہ ہے کہ پروپر فارمل ڈائیلوگ سٹارٹ کیے جائیں اس کے لیے یہ باتچیت ہو رہی ہے اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ بریک سرو کیا ہوگا یا کیا کچھ جس طرح کے پی ٹی آئی کے اب یہ ہے کہ بہت سے لیڈرز جو ہمارے ایم پی ایز جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے وہ ہمیں دے دیے جائیں حکومت مطلب ختم ہو جائے گی پھر اسی طریقے سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کے مقدمات ختم کر کے ان کو رہا کر دیا جائے اس طرح کی باتیں جو بھی دو تین ان کے یہ ڈیمانڈز ہیں تو یہ کوئی بھی بات یہ دونوں سائٹ یہ عمران صاحب کو بھی بتایا یا دوسری سائٹ کوئی بتایا کہ یہ باتیں ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں کوئی اس قسم کا بریکس رو ہونے والا نہیں کہ یہ بات ہو جائے گی اور یہ ڈیمانڈز پہلے میٹ ہوں گی یعنی کہ پہلے پی ٹی آئی کے مطالبات مانے جائیں گے اور اس کے بعد مذاکرات ہوں گے ایسی کچھ بات نہیں ہے اصل بریکس رو یہ ہوگا کامیابی یہ ہوگی دونوں جو سائٹ جو آپ اسے بات چیت کر رہی ہیں ان کے لئے اگر کامیابی ہوئی تو کامیابی یہ ہوگی کہ دونوں سائٹ نے اگری کر لیا کہ وہ اب بات چیت کریں گے باقاعدہ ڈائلوگ پروسیس ایک سٹارٹ ہوگا یہ اصل میں ایک بریکس رو ہوگا اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ اب ظاہر ہے یہ تو ابھی ٹائم لگے گا پتہ لگ جائے گا ایک دو دن میں میرا حالہ پتہ لگ جائے اس کے بارے میں لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہوگی اس میں یہی جو دونوں سائٹ آپس میں بات چیت کر رہی ہیں تو اب یہ ہے کہ جو لوگ انوالو ہیں ظاہر ہے ایک سائٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک سائٹ کو اپنی ہر مطلب ہے کہ جس وقت بھی اگر فرض کریں کہ فائنل آپس میں یہی جو دو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں یہ اگر کسی چیز کے اوپر اگری کرتے ہیں تو دونوں سائٹ کو اپنے ہائیس لیول کے اوپر جو لوگ ہیں مطلب ایک سائٹ کے اوپر عمران حان صاحب ان کا اپرویل چاہیے ہوگا دوسری سائٹ کے اوپر پرائم میریسٹر اور اسٹابلشمنٹ ان کا اپرویل چاہیے ہوگا اور پھر یہ ڈائیلاغ پروسس کا فیصلہ ہوگا کہ ہاں ہم نے ڈائیلاغ کرنا ہے تو یہ بیسیکلی ابھی یہ بات ہو رہی ہے اس میں اب کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ اب دیکھنے کی بات ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت ظاہر ہے پولٹیکلی یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ اور بھی انفرمیشن ظاہر ہے چونکہ ڈیولپمنٹ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اس میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اب کیا ہوتا ہے ناقامی ہوتی ہے کامیابی ہوتی ہے پھر یہ ڈیاللاغ پروسس سٹارٹ کیسے ہوا یہ بڑی اہم بات ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے جو نیکسٹ وی لاغ ہوگا کل کا اس میں میں انفرمیشن یہ لینے ہی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے یہ انفرمیشن شیئر کروں لیکن ابھی تک کی جو ڈیولپنٹ ہے وہ یہ ایک ظاہر ہے ایک بڑی پولٹیکل ڈیولپنٹ ہے کہ دو ملاقاتیں مقاعدہ دو سٹنگز ہو چکی ہیں ابتدائی رابطے کے بعد دو سٹنگز ہو چکی ہیں تو اب یہ ہے کہ آگے کیسے چلتے ہیں آگے کیسے معاملات چلتے ہیں آگے کیا ہوگا کیا اس یہ اگر اس کے نتیجہ پوزیٹیو نکلتا ہے تو اس کے نتیجے میں چوبیس نومبر کا جو یہ جو کال ہے پروٹسٹ کال کیا پی ٹی آئی اس کو واپس لے لیتی ہے یا نہیں لیتی یہ سب چیزیں ظاہر ہیں یہ پتہ لگے گا لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک فیصلہ کیا ہوا یا کیا کچھ ہو سکتا ہے ابھی کچھ بھی کہنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا امچور ہوگا سو جب تک کہ کوئی دونوں کے سائلز کسی ایک چیز کے اوپر ہاں یا نہ ابھی نہ ہاں ہے نہ نہ ہے سو اس لحاظ سے اور جو ہاں نہ کا جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وہی والی بات ہے کہ اصل ہے کہ فارمل ڈائلوگ پروسس کی انیسیشن ایک فارمل مذاکرات کا شروع ہونا یہ اصل اس وقت جو ہے وہ جو امجیکٹیو ہے وہ اگر ہو گیا تو یہ ایک بہت پڑی ڈویلیپنٹ ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے زاکر اللہ السلام علیکم رحمت اللہ